بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تارک لان انگلیش تھرو پویم پویم ہم کہاں کے سچے تھے بسیقلی نوویل ہم کہاں کے سچے تھے ریٹن بائے امیرہ احمد امیرہ احمد کا یہ نوویل تھا جس سے یہ پویم لی گئی ہے کہتے ہیں رائٹر ایسا ہوتا ہے جس کو پڑھا جائے تو دل کرتا ہے پڑھتے ہی جاؤ اور آنکھیں بھی جھکانے کا دل نہ کرے تو یہ بھی ایسی ہی رائٹر ہیں جن کا کوئی بھی نوویل پڑھ لیا جائے اس ہر نوویل میں ایک سبق ملتا ہے اور مزے کی بات میں نے ان کے تمام نوویل پڑھے ہیں لیکن ہر نوویل پڑھنے کے بعد بھول جاتا ہوں پھر دوبارہ دوسری دفعہ پڑھتا ہوں پھر دوبارہ بھول جاتا ہوں یہ تو میری اپنی پرابلم ہے کیونکہ اگر میں پیرے کامل دو دفعہ پڑھ چکا ہوں تو مجھے ابھی تک اس کی سٹوری یاد نہیں کہ کیا تھی تو اب اگر مجھے پیرے کامل دوبارہ سے پڑھنا ہے یا ہم کہاں کے سچے تھے یہ پڑھنی ہے تو میرے کو دوبارہ سے آدھی سٹوری پڑھوں گا جب جا کے یاد آگا ہاں یہ تو میں نے پڑھی بھی تھی آگے کیا ہوگا تھوڑا تھوڑا یاد آتا آگے یہ ہوگا اس چاہے آگے یاد نہیں آتا خیر چلیں شروع کرتے ہیں اس پویم کا بہت ہی پیاری پویم ہے پیوپل ہو آر بریڈ لیو بھی ہائنڈ ڈیئر میموریز بھی ہائنڈ ڈیئر میموریز اس کو سمجھتے ہیں اس شیر کو اس اسٹینزہ کو پیوپل ہو آر بریڈ جو لوگ مر جاتے ہیں جو لوگ دفنہ دیے جاتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیو بھی ہائنڈ ڈیئر میموریز اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں جو بھی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی یادیں پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے لئے تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اداس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں غمغین ہوتے ہیں لیکن جو زندہ انسان ہے اس کے لئے کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا اس کے لئے کوئی بھی فکر نہیں کرتا اس کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا یہ بندہ جو زندہ ہے تکلیف میں گزر رہا ہے تکلیف میں ہے تکلیفوں نے اسے جھنجور دیا ہے اتنی تکلیفوں سے گزر رہا ہے یہ جو بندہ ہے کوئی بھی بندہ ہے ہم مردوں کے لئے تو بہت کرتے ہیں یا فلا بندہ اتنا اچھا تھا کاش ہم اس کو یہ کر جاتے کاش ہم اس کو بچا لیتے لیکن جو زندہ ہے اس کے لئے ہم کچھ نہیں کرتے ایون اتنا بھی نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کو اپنا بنا لیں اس کو خوصلہ ہی دے دیں پیسہ بڑی چیز نہیں ہوتی خوصلہ دینا بھی بڑی چیز ہوتی ہے یہ بندہ جو تکلیف میں ہے اس لائن کے دو مطلب ہیں جو کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا اس قابل ہی نہیں ہو پائے گا کہ کھڑا ہو سکے ایسا بندہ جو تکلیف میں ہے وہ اس قابل بھی نہیں رہے گا یا نہیں ہو پائے گا کہ وہ کھڑا ہو سکے اور دوسرا مطلب اس سٹینزا کا یہ ہے یہ بندہ جو تکلیف میں ہیں اس بندے کے ساتھ کوئی بھی کوئی بھی کھڑا نہیں کوئی بھی اس کا خوصلہ بڑھانے والا نہیں مواقع اس سے چھین لیے جاتے ہیں کس طرح کے مواقع یہاں بھی یہ مطلب ہے موقع اس سے چھین لیے جاتے ہیں جو بندہ تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ کھڑا ہو سکے اسے موقع بھی نہیں دیے جاتے اس کی مدد بھی نہیں کی جاتی یہ ڈر لگا جاتا ہے یار ہم سے کوئی چیز نہ لے لے ہم سے پیسہ نہ مانگ لے یہ چیز اس انسان کی اس انسان جو مر رہا ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے اسے صرف حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے انکرچ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم اس سے چھین لیتے ہیں اگر کسی کے بڑے محباب ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ان سے موقع چھین لیتے ہیں ہسنے کا بولنے کا اور وہ بندہ جو اسی وقت آدھا مر جاتا ہے یہ سوچ کر وہ سوچتا ہے کہ میں پابندیوں میں ہوں میری کوئی ہستی ہی نہیں مجھے کوئی پیار ہی نہیں کرتا یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ رفلی ٹرانسلیٹ ہے ٹرانسلیشن ہے میں اتنا اچھا ٹرانسلیٹ تو نہیں کرتا لیکن ایک رفلی ٹرانسلیٹ کہلیں کے اندازے سے کیونکہ میں اتنا بھی اچھا انگلیش میں نہیں ہوں پہلے کیا سوچتا ہے پہلے اوپر کے اگر شیر سنے تو آپ کا اندازہ ہو جو انسان زندہ ہے اس کے لئے کوئی افسوس نہیں کرتا کوئی اس کی مدد نہیں کرتا وہ بندہ جو تکلیف میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے پاس کوئی موقع بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس سے موقع چھین لیتے ہیں ہم اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیتے ہیں ہم اس کا حوصلہ بڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں کہ میری تو کوئی ہستی ہی نہیں کیا میں انسان ہوں کیا میں واقعی میں اس لائک ہوں کہ کوئی میری مدد ہی نہ کرے کیا واقعی میں میرا زندہ رہنا کوئی فائدہ مند ہے کیا میں پابندیوں میں جھکڑا ہوا ہوں یا ایک جیل میں ہوں کہ کوئی دیکھتا بھی نہیں کوئی مدد بھی نہیں کرتا سو ہی ڈائز اور پھر وہ مر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے جب اس کا بیٹا بولتا ہے چل بابا نکل یا ماں باب جب مر جاتے ہیں اس کے جب بیٹا میری طرح آپ کی طرح آگے سے چلا کے بولتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں لڑائی نہ کرو یا جب ماں باب مر جاتے ہیں جب ہم ان سے چیخ کر بول لیتے ہیں یا جب ہم اپنے فائدے کی بات ہمیں اپنا فائدہ اپنے ماں باپ میں نہیں ملتا تو ہم اسے اٹھا کر کئی اور پھیک دیتے ہیں جیسے کچڑے کو پھیکتے ہیں یا گھروں سے نکال دیتے ہیں کیوں اسی وقت وہ آدھا انسان مر جاتا ہے وہ باپ مر جاتا ہے وہ ماں مر جاتی ہے جب باپ آگے سے کچھ کہتا ہے تو ہم بولتے ہیں نہیں ہے پاپا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کی مدد کرو ہم اپنی ضرورت آ جائے تو ہم کرز لے کے کر لیتے ہیں میں بیمار ہوا میری بیگم بیمار ہوا میں نے کرز لے کر علاج کروا لیا لیکن ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا مجھے دس ہزار دو کسی نے مانگے ہیں کسی کا ضرورت ہے تو اس وقت میں نے کہا پاپا میرے پاس نہیں ہے تو مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اگر میں اس وقت کرزہ لے کے دے دیتا تو کوئی حرج نہیں تھا مانگا ہی تھا نا دینے میں کیا حرج تھا چاہے آپ ہو یا میں ہوں ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور اس فائدے میں انسان آدھا مر جاتا ہے اور دنیا ہمیشہ کے لیے مقروض ہو جاتی ہے کرزدار ہو جاتی ہے یہ دنیا کیونکہ وہ شخص تمہاری وجہ سے مرا کیونکہ تم نے اس کی مدد نہیں کی کسی نے بھی دنیا میں اس کی مدد نہیں کی اس لیے وہ مر گیا اور یہ دنیا ساری اس کی کرزدار ہے اس بندے کی کرزدار ہے جو مرنے سے پہلے ہی مر گیا ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ اور انشاءاللہ اس کے بعد تین ویڈیوز اور آج اپلوڈ ہو جائیں گی سنڈے آج ڈیٹ ہے پتہ نہیں تین ہے چار ہے دو ہے میں نہیں رہا ہوں بات آج تین سے چار پویم کیونکہ آج آج میں میں نے آج میں نے موقع میں نہیں رہا ہوں کیونکہ اللہ حافظ رستہ لہوستہ سو نیکسٹ فراس کی شائری بیسٹ کلیکشن آف پورٹری بھی ابھی اپنوڈ کر دوں گا اور ساتھ میں ایک دعا بھی اپنوڈ کروں گا تو ہمیشہ کے لیے انجوائے اور آپ سنڈے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ